بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبوزر غفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز لندن میں امرجنگ پاکستان مہم شروع شریف برادران کی تصاویر لگ گئیں لیکن سرمایہ کون خرچ کر رہا ہے لندن میں امرجنگ پاکستان مہم کا آغاز ہو گیا ہے سرخ ڈبل ڈیکر بسوں پر پاکستان کے وزیر عظم شہباز شریف اور ان کے بڑے بھائی مسلم لیگنون کے قائد نواز شریف کی تصاویر کے ساتھ ابرتا ہوا پاکستان یعنی امرجنگ پاکستان ابرتا ہوا پاکستان کا نعرہ درج کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس مہم میں ایک سو پچاس ڈبل ڈیکر بسیں شامل ہیں اور سرمایہ ایک پاکستانی نیاد برطانوی تاجر لگا رہا ہے لندن کی معروف اشتہاری ایجنسیوں کا تخمینہ ہے کہ اس قسم کی مہم پر تقریباً ایک لاکھ پاؤنڈ یعنی دو کروڑ تیس لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ ہوگی گزشتہ بدگو شروع ہونے والی یہ مہم ایک ماہ تک جاری رہے گی ایک اندازے کی مطابق لندن کے ایک وسیر نیٹ ورک کے ارد گرد دسیوں ہزار لوگ ان بسوں کو دیکھیں گے جن میں پاکستانی پرچم ابرتا ہوا پاکستان کا نعرہ اور نواز شریف اور شعبہ شریف کی تصاویر ہوں گی تقریباً ایک سو پچاس بسیں لندن کے تیر تالیس یعنی فوٹی تھری مصروف ترین ڈورس پر چلیں گی یہ بسیں مصروف روٹس پر صبح و صویرے سے آدھرات تک دونوں سمتوں میں چلتی ہیں سرمایہ لگانے والے تاجر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر جیو نیوز کو بتایا کہ اس مہم کے دوران دسیوں ہزار لوگوں کو پاکستان کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا ہمیں یقین ہے کہ مہم ختم ہونے تک لاکھوں لوگ ان بسوں کو دیکھ چکے ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ ان منقسم اوقات میں پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا اور سب کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ امرجنگ پاکستان برانڈ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس وقت شروع کیا تھا جب پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح نمبر چی فیصد کو چھو رہی تھی اور پاکستان کو بازابتہ طور پر مورگن میں درجہ بندی کیا گیا تھا تاجر کا خیال ہے کہ شبہ شریف ایک زبردست لیڈر ہے اور پنجاب کے موسمیاتی ترقی ان کی قابلیت کا ثبوت ہے برطانوی پاکستانی تاجر نے کہا کہ بس مہم کا مقصد پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو دوبارہ متعرف کرانا ہے پاکستان کو سرمایہ کاری اور استحکام کی ضرورت ہے پاکستانی ہائی کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے تعدہ ترین بس مہم کا آغاز نہیں کیا یہ بھی نہیں جانتے کہ اس مہم کا سپنسر کون ہے اسی کے ساتھ ہی یہ بزرگ فارق کو اجازت دی دیئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات